موسکر میں رچلوشن مات چڑھ دی گلٹ ایم ڈی وی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز ہمارے چرک شروع سے پہلے ایک نظر آج کی مکہ سرکھیوں پر وارس کی چپیٹ میں ہریانہ سرکار بجلی مندری رنجی سنگھ بھی ملے سنکرمیت انتراشتر پہلوان وینیش فوگارڈ ماں ماری پوزٹیو خود کو کیا کورنٹائن ہسار میں ہوا دردناک خاصہ دو یوبکوں کی نہر میں ڈوبنے سے موت اور اب سمجھے روستار سے ہریانہ کے ہسار کے اگروہ میں ایک بڑا اور دردناک خاصہ ہوا ہے گوگا میڈی سے دھوک لگا کر لوٹ رہے یمنی لگر کے گاؤں سلطانپور بھانگوالی نیواسی دو یوبکوں کی نہر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی مردکوں کی پہچان منوج اور راجش کے روپ میں ہوئی ہے جو کہ اپنے تین دوستوں کے ساتھ تک روحہ کالی راوان ورسید موکھ برانچ میں نہانے کے لیے اُترے تھے اور یہ ہے حاصہ ہو گیا وہی پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے ہریانہ سکار کے منتری اور ویدھائک ایک ایک کر کے مہامار اس نے پوسٹیو مل رہے ہیں آشانیوار کو ہریانہ کے بجلی منتری رنچیز سنگھ کی بھی ریپورٹ پوسٹیو آئی ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر اس کی جان کری تھی ہے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے مہاماری ٹیسٹ پھر سے کروایا ہے جس کی ریپورٹ پوسٹیو آئی ہے ہریانہ کے بجلی منتری چکسکوں کی صلاح پر ہوم کونٹین ہو گئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے انوروک کیا ہے کہ جو بھی لوگ گت کچھ دینوں میں ان کے سمبرک میں آئے ہیں ویسپیم کو آئیسولیٹ کر اپنی چانچ کروائیں کھیل رتن کے لیے چینیت انتر راشتے پہلوان وینیش فوگاٹ اور درونا چارے آوارڈ کے لیے چینیت کشتی کوچ اوم پرکاشت یا مہاماری سے پوسٹی ملے ہیں اس کے چلتے کھیل دیوز پر آئیچوٹ ہونے والے ورچول کارکرم کا دونوں ہی حصہ نہیں بن پائے دونوں نے خود کو ہوم کونٹینٹ کر لیا ہے دونوں کو راشتہ پتی دوارا ورچول کارکرم میں سمبانت کیا جانا تھا اس سمبند میں سونیپت کے لگو سچی والے میں کارکرم کا بھی آئیو جن کیا گیا تھا اس کارکرم میں دونوں ہی شامل نہیں ہو پائے ہرینہ کے مکہ مندرے منوحولال کھٹر بھی مہاماری کی چپیٹ میں ہیں جانکر کے مطابق ان کے سواستے میں سنتوش جنک سدھار ہو رہا ہے سی ایم منوحولال کھٹر گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی ہیں ہم بتا دیں کہ سی ایم خٹر کے سونوار کو سنکرمیت ہونے کی پشٹی ہوئی تھی ہرینہ میں ویرس کے 1298 نئے ماملے سامنے آنے کے بعد ماملوں کی کل سنکھیا بڑھ کر 6596 تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس مہاماری سے 15 اور لوگوں کی موت ہونے سے مردکوں کی سنکھیا 661 کانکڑا پار کر گئی ہے راجے میں 10225 مریضوں کا علاج چل رہا ہے راحت کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1020 مریضوں نے مہاماری کو ہرائیا جس سے ٹھیک ہونے والے کی سنکھیا 49 سار 710 پر پہنچ گئی ہے رہنا میں 203 مریضوں کی حالت ابھی بھی چینتہ جنک بنی ہوئی ہے ان میں سے 170 مریضوں کی سانسے آئے سیزن کے سارے چل رہی ہیں تو 33 بینٹریٹ پر زندگی کی چنگ لڑ رہے ہیں دیش میں ان دنوں جہاں مہاماری کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں ویپکش بھی سرکار کو اس بات پر گھیرنے میں جھٹا ہے کہ سرکار اپنا ہٹ تیا کر کے ان بچوں کے لیے کوئی وکلب نکالے جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر جنہوں نے جے ای این ای ٹی کی پرکشا دے کر اپنی پڑا ہی آگے بڑھانی ہے این ایس یو آئی اور کانگریس نے مل کر کرنال میں زلہ سچی والے کے باہر پردرشن کیا اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی اور یہ صاف کیا کہ وہ پرکشا لینے کے خلاف نہیں ہے پر اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے سمعے کے بدلاف ہونا چاہیے کیونکہ ابھی وائرس چل رہا ہے لاکھوں بچے پیپر دینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے جس سے وائرس بکے بڑھنے کا بھی خطرہ اور بڑھ جائے گا وہی فائنل ایئر کی پرکشا کو لے کر بیپکش کا کہنا ہے کہ سٹوڈنٹس کو پرموٹ کرنا چاہیے پر سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ پرکشا ہوں گی ہم نے بھی سوچت کیا ہے کہ مانمیہ سروچ نیہالے نے فنسلہ دیا ہے کہ اگزام ہونے چاہیے ہماری یہ سنسکرتی رہی ہے کہ ہم نیہالے کے لینڑوں کا سمبان کرتے ہیں لیکن جہاں سروچ نیہالے نے ردیش دیئے ہیں وہاں ہمارا سرکار سے ایک کہنا ہے کہ جس پرکار سے ویدھان سبھا کے ستر یا پارلیمنٹ کے ستر کے لیے جو پرکشنز لی گئی اسی پرکار کی پرکشنز ان اگزامز کے لیے لی جائے تاکہ آخو چھاتروں کا بھوشش اور ان کی صحت کا سوال ہے ایچ ایس وی پی بھی بھا کے کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر پردشن کرتے نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ ان کے کئی کیس پر کارے سرکل ستر و مکھیلے ستر پر پینڈنگ بڑے ہیں اس کے تحت انہوں نے اپنی کئی مانگے سرکار کے سمکش رکھی اس پروگرام میں سرکل کے ادھین جوکادری کرمچاری بھی شامل ہوئے مانگوں کو لگا تار یہاں پرساسن لٹکا رہا ہے اور نیچ چلے ستر پر بھی مکھیلے پہ بھی اور ہمارے آج پرانتے کمیٹی کے آوان پر وہاں پنچکولہ میں بھی پردشن ہو رہا جی اور یہاں بھی سرکار کے ایکس گریشیا جو پولشی کے تحت آسریتوں کو نوپری دینے کی بات ہے اس کو لگو نہیں کریا جی تو اور ہمارے کرمچاریوں کا کافی کیس پینڈنگ پڑے ہیں وہ اور ہمارے پینشن کیس ڈی سی آر جی کے سی سی پی کیس کافی کافی مہینے وہ بعد وہاں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور ہمارے ہار ٹرون کے پسپن ساتھی ابھی پیچھے تیس جون کو نکال دیے تھے جی تو اس کے بارے میں بھی ہم نے آج اس نوٹیز میں یہ لکھا ہے کہ کرمچاری جو آٹھاٹ نونلو سال کی سروش پوری کرنے کے بعد سرکار کو چاہیے تو ان کو پکا کرنا تو بچارہ کو آج نوٹیز میں نکال دیا اور ان کو پیٹ پر لات بارنے کا کام سرکار نے کیا ساتھی جہاں ایک اور جن سنکھا سمادان فاؤنڈیشن کے راستے ادکشہ انیل چودری نے کہا ہے کہ جن سنکھا وردی دیش کی ترقی میں رکاوٹ ہے سبھی ماتابیتا کو کیول دو سمتان ہی اتپن کرنے چاہیے دوسری اور ورڈ چیمپئن ریسلر گریٹ کھلی کا کہنا ہے کہ کم سے کم تین بچے تو ہر پریوار کو ضروری ہے اور دیش کو جن سنکھا کی بھی ضرورت ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ جن سنکھا کانون دیش میں لاغو ہوگا یا پھر نہیں بلکل لاغو ہونا چاہیے ہندوستان کے پپلوشن ہے وہ آلڑی بہت زیادہ ہے اور پر لیکن میں سوچتا ہوں کہ تین بچے تک ہونا چاہیے جیسے بولتے ہیں کہ دو بچے ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے میں نے کہا تھا تین بچے تو بہت جردی ہے کانون بننا چاہیے کیونکہ ایک ماتا ایک پتا اگر دو لوگ مل کر دو سنتتی اتپن کریں گے تو یتھا اسٹھتی بنی رہے گی نہ آبادی نیچے جائے گی نہ آبادی بڑھے گی اس لیے اسٹھر آبادی کے لیے آوشک ہے کہ دیش میں ادھکتم دو بچے کا کانون بنے تیسرے بچے کی اور جانے پر اسے شٹرکلی اس بات کو خارج کیا جانا چاہیے ان کی سبھی سرکاری سوگدائیں دمپتی کے سرکاری سبسیڈی اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ ڈالنے کا ادھکار سماپت ہونا چاہیے ہوکی کے جادوکر دھیان چند کے جنم دن پر شاہباد کے مارکنڈیشٹور ہاوکی سٹیڈیم میں کھیل منتری سندیب سنگھ اور بھارتی مہیلہ ہاوکی ٹیم کے پورو کوچھ ہریندر سنگھ وشیش روپ سے پہنچے اور کھلاڑیوں کو ہاوکی دیوس کی بھدائی دی بھارتی مہیلہ ہاوکی ٹیم کے پورو کوچھ ہریندر سنگھ نے کہا کہ کھیل کے لیے کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن اور لب ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کا منوبر بجبوت ہوتا پردیش کھلاڑی سندیب سنگھ بن کر دیش کے لیے کھیل سکتا ہے وہ شاہباد نے کہا کہ سندیب سنگھ ہوکی کے پہلے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کھیل سے اپنا دیش کا نام روشن کیا اور اب ہرینہ کے کھیل منتری بن کر پردیش کے کھلاڑیوں وہ کھیل کو نئی دیشہ دینے کا کام کر رہے ہیں میرے کال سے سب سے بڑی بات ہے کہ کسی پلیئر کے لیے تین چیز وہ سندیب میں مرے کال سے 2003 میں جو پہلی بار قائم میں آیا اس سے لے کر جب تک یہ کھیلا وہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور مرے کال سے آج جس مقام پہ ہے وہ اب پولٹکس میں بھی آئے ہیں ابھی اتنا اچھا اسپورٹس منسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ مرے کال سے اپنے آپ میں ہریانہ گورنمنٹ مثال بن لیے باقی اسٹیٹوں کے لیے کہ کیا کر سکتے ہیں اسپورٹس کے میں اور کیسے جو ویجن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے کھیلو انڈیا اور فٹ انڈیا اس کو کیسے آگے کر رہے ہیں حرینہ سرکار دوارہ پرتیبھاون چھاتروں کے لیے چلائی جاری سپرسو یوچنا میں شامل کرنال کی ایک گریب چھاترہ کے سپنوں کو اس سمیں نہیں اڑان ملی جب اس کی میڈیکل پرکشا کی تیاری کے لیے ایک ساماجک سنسطہ آگی آئی مہاماری کے چلتے سرکار دوارہ دکشین آئیپ کے ذریعے سبھی چنے گئے چھاتروں کو آن لائن کوچنگ دی جاری ہے لیکن چھاترہ سیمرن کی آرکھ ستھی ایسی نہیں تھی کہ وہ نیٹ کی آن لائن تیاری جاری رکھ سکے پریبار کے پاس سنسادن کی کمی کی جانکاری ملنے پر زلہ شوہا وکاس سنکھن کی ماں سچیوہ حرینہ ملہ یوکی پورو دیکش پرتیبہ سوما نے اس کی مدل کرنے کا نیرنے لیا اور سویم اس کے گھر جا کے چھاترہ کو انہیا ٹیبلٹ پر دان کیا شاہبہ سے کامریس کے وضعہ کلدی پورس نے پریس کونفرنس میں بی جے پی سرکار پر خوب حملہ بولا انہوں نے شراب گھوٹالے کو لے کر بولتے ہوئے کہا کہ ہرینہ کے اپو مکھے منتری اور گرہ منتری اس گھوٹالے کو سلجھانے کی وجہ خود آپس میں اُلج رہے ہیں شاہبت کے نیجی ہوتل میں کانگریس نیتا پریم ہیگا کھیڑی مان سنگھ رتنگڑ دوارہ آیوجیت کارکرم میں پترکار وارتہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پردیش کی بھاجپہ سرکار نے لوگڈاون کے نام پر لوٹ میں چاہی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کئی مسئلوں پر بھاجپہ سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی دیکھئے ایسا نہیں ہے ہماری آدھنی بہن کماری شاہل جہا جی جو کانگریس کی جو عدیقس ہے ہماری جیسے ہی ان کو عدیقس بنایا گیا اس کے دو مہینے کے بعد ہمارے الیکشن آ گئے اس کے بعد میں کرونا دیکھو بڑا سنکٹ کا سمیں ہے پورے دیش پہ پورے پردیش پہ اس کے ویجے سے نہیں ہیا اور ایک کانگریس پارٹی نے ایک فیصلہ لیا ہے چودری بوپندر شنگھ اڈا جی یا بہن کماری شاہل جہا جی اور بھی ہمارے جو نیترتا ہوئے کانگریس کا کیوں کئی بار کیا ہوتا ہے جو کانگریس کے اصلی ورکر ہوتے ہیں جو بھوت پہ لڑائی لڑتے ہیں جو جلا لیول پہ لڑائی لڑتے ہیں جو بلوک لیول پہ لڑائی لڑتے ہیں ان کو ان کی اندیکھی کئی نہ کئی ہو جاتی ہے اور جو دیکھئے لوگ تو پتہ نہیں پولٹیکل لوگ تو کیا کہیں گے پر جس پرکار سے پرسوں جو ویدان سوا کا ستر تھا دو گھنٹے کے لیے آدھنے بوپندر شنگھ اڈا جی جو ہمارے سیل پی لیڈر ہوں کی نترتوں میں ہم نے ویدان سوا میں پورن روپ سے بجے پی اور جے جے پی کو گھرنے کا کام کیا کرنال کے مین روڈ پر دیر رات موٹر سائیکل سوار کو ایک کار نے کچل دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جانکاری مطابق شیف کمار اپنا کام سماپ کرنے کے بعد گھر لوڑ رہا تھا اسی دوران ایک ورنہ گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اس میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے ماملہ درس کر ماملے کی جان شروع کر دیا اور شب کا پوسٹ مارڈم کروا پریجنوں کو سوپ دیا ہے فیلال ہرینے نیوز میں اتنا ہی تب تک کے لئے دیکھتے رہے چڑھ دی کلوڈا ٹائم ڈی وی اور مجھے دیجے جازت تھنے والد موسیقی